وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل رستے کو آپ کے لیے رکاوٹ کو ختم کر دے گا اور آپ کو ترقی عطا فرمائے گا اور آپ کو اروج ملے گا اور آپ سے پرشانیاں اور یہ رستوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی چونکہ انسان بعض اوقات اتنا ناومید ہو جاتا ہے کہ وہ پرشان ہو کر کہتا ہے کہ میں تو تھک گیا ہوں اب مجھے کوئی سبیل رستہ نظر نہیں آتا اب میں ہر طرف سے ناومید ہو چکا ہوں جب انسان بلکل ایسا ہو جائے تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حدیث کی کتاب کے اندر آئی ہے وہ اپنا وظیفہ بنا لے اللہ تبارک و تعالی اس کو ناومیدی سے امید پیدا کر دیں گے بند دروازے کھول دیں گے رزق کے بند دروازے ہوں یا صحت کے بند دروازے ہوں یا ترقی کے بند دروازے ہوں یہ سب دروازے کھولنے کے لیے یہ سموار کے دن آپ پورے ربیستانی میں کسی سموار کو یا ہر سموار کو منڈے کو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے چونکہ منڈے کا دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملاد کا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور سعودی عرب میں اور دیگر عرب لوگ آج بھی پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اور حرمین میں افطاری ہوتی ہے سہری ہوتی ہے کیوں کہ لوگ پیر کے دن سنت رسول سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں پیدا ہوا اس دن اور میں اپنی پیدائش ملاد کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ ملاد کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہئے تو اس دن کے وظائف بڑی طاقتور ہوتے ہیں آپ یہ وظیفہ کریں خود بھی دوسروں کو بتائیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کسی بھی ٹائم دن میں یا رات میں پڑھیں یکسوئی کے ساتھ جب آپ ناومید ہو چکے ہیں ہر دروازہ بند ہو چکا ہے مخلوق آپ کا تعاون نہیں کر رہی امیدیں آپ کی بلکل ختم ہو چکی ہیں تو آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ مجمع الزوائد حدیث کی مشہور کتاب ہے اور مسند بزار اس کی بھی اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم اجعلنی سبورا واجعلنی شکورا اے اللہ مجھے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے یہ دو صفات ایسی ہیں جس میں آ جائیں وہ ولی وقت بن جاتا ہے اللہ اس کی فریاد سنتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے اللہ اسے عزمائشیں ختم کر دیتا ہے تو آپ نے یہ دعا ایک سو ستر بار پڑھنی ہے ایک سو ستر بار پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ العزیز اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی نقامی ختم کر دے گا بند دروازے کھول دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين